سب سے پہلے آپ میری خوشی دیکھیں فیض کی خوشی دیکھیں مارشاللہ الحمدللہ کافی خوش نظر آ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں افغانستان کی نیشنلٹی لینے جا رہا ہوں جی ہاں دوستو ابھی میں پکا پکا افغان سیٹیزنشپ میں شامل ہو چکا ہوں ٹھیک ہے ایک سال بعد جدوجہد کرنے کے بعد میں نے اپنے گاؤں کا سرپنچ کی دستخط وغیرے یہ سارا جمع کر آیا اور فارم شامل کرنے کے بعد پورے ایک سال بعد جوہاں مجھے میل آیا کہ آپ کو جوہاں افغانستان کی سٹیزنشپ مل گئی ہے فائنلی میں نے کیا اچیف کیا 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 پروسیس رہے وہ سارا جوہاں میں آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے فائنلی گائز اپنی گاڑی آگئی ہے اس گاڑی میں جانے لگا ہوں ٹھیک ہے دوستو سور پہ کرایا ہے پچاس کلومیٹر کا سفر ہے فائنلی آپ کا بھائی آ چکا ہے یہ سامنے کچھ اس طرح کر کے نادر آفیس دکھائی دے رہا ہے باہر گاڑیاں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا بھائی انٹر ہو چکا ہے فائنس یہ فورم ملے ہیں روم اے سے ابھی روم ب میں جا کر اس کو سبمنٹ کراتے ہیں فائف انٹر فیس ہے روم بی یہ ہے الحمدللہ آپ کے بھائی نے بائیومیٹرک کرا لیا یہ نیشنلٹی کے لئے یہ رسید وغیرہ ملا ہے باقی سلسلہ میں نے ایک اپلیٹ کر لیا یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے فنگر وغیرہ میں نے اندر کا صورتحال دیکھا ہے جیسا کیا کیا پروسیس رہتا ہے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ باہر کے حضرات کیسے نیشنلٹی پر اپلائے کر سکتے ہیں یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے سائٹ سے جو آنا چاہتے ہیں نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں وہ کیسے جو آنا اپلائے کر سکتے ہیں میں نے اندر کا صورتحال دیکھا ہے جیسا کیا کیا پروسیس رہتا ہے وہ سارا پلوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب بھرمی دیکھیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مای نیو ولاگ سب سے پہلے آپ میری خوشی دیکھیں فیس کی خوشی دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوش نظر آ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں افغانستان کی نیشنلٹی لینے جا رہا ہوں جی ہاں دوستو اس سے پہلے بھی میں نے افغانستان کی نیشنلٹی بھی ایک ویلوگ بنایا تھا وہ ایز ای ٹوکن ٹائپ تھا لیکن ابھی میں پکا پکا افغان سیٹیزن شپ میں شامل ہو چکا ہوں ٹھیک ہے ایک سال بعد جدوجہد کرنے کے بعد ایک سال سٹرگل کرنے کے بعد دوکمنٹس یہ وہ سارا جمع کرنے کے بعد آپ کے بائی کو ایک میل آیا ہے کہ آپ نودرہ آفیس آئے اور اپنا بائیومیٹرک کروائے اور افغانستان کی نیشنلٹی آپ لے سکتے ہیں ایک سال سٹرگل کرنے کے بعد جوہنا مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایز ای ٹوکن ہے جو میں نے ایک سال پہلے لیا تھا ٹھیک ہے یہ لینے کے بعد میں نے اپلائی کیا میں نے جوہنا اپنے گاؤں کا سرپنچ کی دستخط وغیرہ یہ سارا جمع کر آیا اور فارم شام فل کرانے کے بعد پورے ایک سال بعد جوہنا مجھے میل آیا کہ آپ کو جوہنا فائنلی افغانستان کی سٹیزنشپ مل گئی ہے فائنلی میں نے کیا ایسے اچیف کیا 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 پروسس رہے وہ سارا جوہنا میں آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے علاوہ یہ ہزار کا نوٹ ہے افغانستان کی ہزار پر کرنسی ہے آج کی دن ہزار پر کے ساتھ سروائف کریں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو بتاتا چلو میں بیسکلی آیا پاکستان سے ہوں ایک سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں میری عمر تیس سال ہو گئی ہے اس میں میں نے ایک سال یہاں گزارا ہے باقی بائیس سال میں نے پاکستان میں گزارا ہے اور بائیس سال پاکستان میں گزارنے کے بعد میں افغانستان آیا ہوں اور ایک سال کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے افغانستان کے ٹوکن میں اپلائی کیا انٹوکن ملنے کے بعد اس کے بعد میں نے اپنے سرپنچ سرپنچ کے دستخد لیا ان فارم شوم جمع کرا کہ میں نے درخواست دے دیا تھا اس کے بعد مجھے مل آیا کہ کانگراجلیشن آپ کو افغانستان کی آپ افغانستان سٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں مجھے ڈیٹ کا میسیج آیا ہے اس ڈیٹ کو آپ آئے بائیومیٹرک وغیرہ کر کے آپ ایڈنٹیٹی کروائے تو آج وہ دن ہے میں ایڈنٹیٹی کروانے جا رہا ہوں باقی میں پورا کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ساتھ ہر وہ سین کیپچر کروں ہاں البتہ میں وہاں جاؤں گا نادر آفیس کے بعد آہ تالیبان کھڑے ہوں گے اصلش اصلہ لے کر ایسے میں میں ویڈیو تو کیپچر کروں گا لیکن گر آ کے میں اس پر وائس آور کر دوں گا پھر بھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی اسکپ نہیں کرنی اور ابھی بینہ وقت زائے کی یہ نکلتے ہیں کیونکہ ابھی آٹھ بجے کا ٹائم ہے نو بجے تک دفتر پہنچتے ہیں کہ ہی لیٹ نہ ہو جائے چلو چلتے ہیں تو فائنلی گائز اپنی گاڑی آگئی ہے اس گاڑی میں جانے لگا ہوں ٹھیک ہے دوستو سور پہ کراہ ہے پچاس کلومیٹر کا سفر ہے تو اس سیٹ سے آپ کا بھائی بیٹھنے لگا ہے آپ پیچھے سیٹ پہ گئے ہیں تو فائنلی آپ کا بھائی آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ سامنے جو ہے نا کچھ اس طرح کر کے نادرہ آفیس دکھائی دے رہا ہے باہر گاڑی ہیں ٹھیک ہے پولیس والوں کی یہ آپ کا بھائی انٹر ہو چکا ہے نادرہ آفیس بیلڈنگ کے بیسمنٹ میں موجود تھا جو ہی میں نادرہ آفیس پہنچا وہاں لوگ اپنے نمبر کا انتظار کر رہے تھے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فائنلی میرا نمبر بھی آ گیا مجھے دس سے پندر منٹ انتظار کرنا پڑا اور فائنلی میں روم میں پہنچ گیا اور میں روم میں جو ہی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ روم میں بہت سارے ریکارڈ پڑے ہوئے تھے الحمدللہ مجھے کسی چیز کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا سب پروسس ایزیلی ہو گیا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ افغانستان کی نیشنلٹی لینا اتنا آسان ہوگا یہ فورم ملے ہیں روم اے سے ابھی روم بی میں جا کر اس کو سبمنٹ کراتے ہیں فائنلی فیس ہے روم بی یہ ہے الحمدللہ آپ کے بہر نے بائیومیٹرک کرا لیا ہے نیشنلٹی کے لیے یہ رسیب ملے ہیں ایک مہینے بعد آنے کو کہا ہے تو نادرہ آفتی اس کی بات کروں تو کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے ایک پلازا ہے بہت بڑا یعنی کہ ایک بلڈنگ ہے اس میں اسے خانے خانے پنایا ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ سارا جوانا باقی سلسلہ میں نے ایک اپلیٹ کر لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے فنگر بغیرہ الحمدللہ ایک مہینے بعد آپ کے بھائی کے جوانا نیشنلٹی آ جائے گی اور ابھی میں باہر جیسے ہی نکلا ہوں تو ماشاءاللہ خوبصورت ویو کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹھنڈ کا مہینہ ہے جنوری کا مہینہ ہے ٹھیک ہے پچیس جنوری کا دن ہے آج اس سیڈ بے یہ آپ لوگ کو باہر سے ویو دکھا دیتا ہوں یہ نادرہ حافظ ہے کچھ اس طرح تین منزلہ ہے اور اس میں جوانا خانے منزلوں میں جوانا ایسے دفتر بنائے ہوئے ہیں واقعی اس سیڈ بے آپ لوگ کو دکھا دے رہے ہوں گا طلبان بھائی سب جا رہے ہیں تو یہ فارم ہے اور ابھی باہر کا ویو دیکھتے ہیں باہر کیا صورتحال ہے یہاں سے نادرہ سے تو کام کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی باہر جاتا ہوں باقی بورٹ تھند ہے آج موسم بورٹ تھندہ وہاں ہوئے باقی آپ کے بھائی نے ماسکی کر لیا جیسے ہی نادرہ سے باہر نکلیں گے یہ فوٹوکاپی کی دکانے ہیں یہ سائیڈ بے نادرہ یہ سائیڈ بے فوٹوکاپی کی دکانے ہیں باقی ہر ممالک میں جیسے ہوتا ہے یعنی یہاں سے جوانا تصویر شہصویریں نکال کے جو وہاں پہ دفتر میں جمع کرانا پڑتا ہے ایسے ہی جوانا یہاں پہ دکانے شکانے لگی ہوئی ہیں جس سائیڈ پہ یہ رکشہ سٹاپ ہے ٹھیک ہے اور جیسے باہر آؤ تو یہ مین روڈ ہے مین روڈ کے بگل میں ہی جوانا نادرہ دفتر ہے آفیس بنایا ہوئے ہیں تو باقی موسم کافی زبردست ہوئے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اگر میں جگہ کی بات کروں تو یہ جو جان پروونس میں موجود ہے نادرہ دفتر میرے گاؤں سے پچاس کلومیٹر دور فاصلے پا رہا ہے تو مجھے یہاں آنے میں سو روڈ پہ ایک سائیڈ کا کراہ لگا ہے اور جانے میں بھی ایک سائیڈ کا کراہ لگے گا اور باقی پانچ سو روڈ پہ جوانا میں نے دفتر میں جمع کر آیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بائیومیٹر کے یہ فنگر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے فنگر کے جوانا یہ سارا جوکمنٹ جمع کرانے کے لیے پانچ سو روڈ پہ جوانا انہوں نے لیے اور چوٹل کل ملا کے جوانا مطلب ہزار پہ میں گھر سے لایا تھا تو ابھی واپسی ہوگی تو ابھی واپسی ہوگی کل ملا کے ہزار پہ میں سے چھ سو روڈ پہ میں نے خرچ کر لیے سو روڈ پہ اور لگے گئے سات سو روڈ پہ یعنی دو سو روڈ پہ کراہے نکال سکتے ہیں یعنی دو سو روڈ پہ کراہے میں لگا ہے اور پانچ سو روڈ پہ جوانا مللب ڈوکیمنٹ شاکیمنٹ میں لگا ہے صرف پانچ سو روڈ پہ جوانا انہوں نے لیے باقی اور خرچہ تو ہے نہیں تو گئیس اس کا دوسرا پارٹ میں پنانے لگا ہوں جس میں میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ باہر کے حضرات کیسے نشنلٹی پہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے سائٹ سے جو آنا چاہتے ہیں نشنلٹی لینا چاہتے ہیں وہ کیسے جو اپلائے کر سکتے ہیں میں نے اندر کا صورتحال دیکھا ہے جیسا کیا کیا پروسس رہتا ہے وہ سارا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے دوسرے پارٹ کے انتظار ضرور کیجے گا موسم بور تھنڈا ہے مجھے لگے یہ تھنڈ اور یہ ہے سائٹ میں ہماری گاڑی بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نکلتا ہوں اس ویڈیو کو میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں مجھے دیجے اجازت اپنا بہت سارا خیال لگے گا ٹا ٹیک کیئر بائی